بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ درین اپ ڈیٹ کے مطابق اس وقت نیا مغربی سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں میں داخل ہو چکا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختون کا سمیت بلوچستان اور پنزاب کے بھی مختلف علاقے اس وقت بادلوں کی لپیٹ میں ہیں جبکہ چند مقامات پر بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے آنے والے چند گھنٹوں کے دوران اور خاص طور پر آج دوپہر کے بعد شام رات سے کل سموار کی شام رات کے دوران پنجاب، خیبر پختونخہ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش جبکہ سندھ کے بالائی علاقوں میں شدید دھون پڑھنے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، جہلہ، مٹک، چکوال، کجرات، پھالیا، لاہور، کندیاں، تلگنگ، فتحپور، بھوانہ، فیصل آباد، کوشاب، سرگودہ، خطہ بٹوہار، شکوپورا، خاریاں، چوکازم، کورٹ، سلطان، ملتان اور ڈیرہ غازی خان سمیت، جھنگ، پاک پتن شریف، اٹھارہ ہزاری، شورکوٹ، ننکانہ، صاحب، انالا خود، میاچنو، ساہیوال، کمالیا، نور پورتھال سمیت، پنجاب کے شمال مشرقی، بلائی، بستی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان جبکہ دیچ، چترال، سوات، اہبیٹ آباد، کوہات، کرک، بنو، لکی مروت، خیبر سمیت، وزیرستان، کوہستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے شیرانی، موسیٰ، نوشکی، قلع سیفولہ، قلع عبداللہ، سبی، کولو سمیت، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان جبکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم خوشک تھنڈا رہنے اور بالائی سندھ میں بعض مقامات پر دھند پڑھنے کا امکان ہے حضروں گنی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ